اوضو باللہ من الشیطان العین وغجیم اللہ رحمن وغرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آلالہ مقامو کا پوتا علی احمد آپ کی خدمیں سورہ مبارک زمر کے رکو سکس کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سورہ زمر قوار مجید 39 نمبر کا سورہ ہے اس کے رکو سکس میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 53 سے لگا 63 تک آیت نمبر 53 میں کلابت کی ابتداء کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین وغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی اللہ دینا صرف علی انفسهم لا تقم رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الظُّنُومَ جَمِعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَغَحَعِيمُ تَجُبَانُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کے رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ یقین اللہ سارے کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ماف کرنے والا اپنی رحمت سے خوب ڈھک لینے والا و بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے اس لئے کافر میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت میں خدا نے عبادی میرے بندے فرما کر تم لوگوں کا ذکر کیا ہے خدا کی قسم اس آیت میں یا عبادی اے میرے بندوں سے مرات تمہارے دوستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعالی محمد علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں خدا نے تمہاری سوا کسی اور کا ارادہ نہیں فرمایا اور تفسری قومی میں لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے جنبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر اولاد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اتری ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر تمہارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے دوستوں کے سوا کوئی اور قائم نہیں یہ علم و حسن میں لکھا ہے آیت نمبر 54 وانیبو الہ ربکم واسلمو لہو من قبل انیات یاکم العذاب سملا تنسرون ترجمہ اس لیے کہ اگر ایسی معافی چاہتے ہو تو پلٹاؤ اپنے پالنے والے مالک کی طرف اور اس کے سامنے سرے تاں جھکاؤ اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ ہوگی آیت نمبر 55 اور پہلی بھی کرو اس بہتین پیغام کی جو تمہارے جو تمہاری طرف تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا گیا اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا حساس اندازہ بھی نہ ہو سکے آیت نمبر 56 یا ابھی کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کمی پر جو میں نے جنب اللہ یعنی اللہ کے پہلو کے معاملے میں کی اور یہ کہ ہائے افسوس کے میں تو مذاق کرانے والے میں سے تھا حضرت محمود سے کانجم علیہ السلام اس سے روایت ہے کہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمائے کہ جنب اللہ یعنی اللہ کے پہلو سے اولین مراد حضرت علی ابن عدی طالب علیہ السلام کی ذات ہے اور ان کے بعد ان کے حصے آئیم علیہ بیت علیہ السلام مراد ہے یا الكافی میں کمال میں اور تبصیح آیاشی میں لکھا ہے آیت نمبر 55 ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ مجھے خاصتہ دکھاتا تو میں برائی سے بچنے والے متقین میں سے ہوں تا آیت امبر ففٹی ایٹ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی شخص کہے تا جو میں یہ عذاب دیکھنے کے بعد کہ کاش میرے لئے دنیا میں واپسی کا ایک موقع مل جائے تو میں بھی نیک کام کرنے والے میں سے ہو جاؤں گا آیت نمبر ففٹی نائن بلا قجاعت کعیاتی فقذبتا بہا وستقبرتا وکنتا من القافرین ترجمہ اس حق سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں میری آیتیں دلیلیں تو تیرے پاس آ چکی تھی مگر تُو نے انہیں جھٹلایا اور تقبر کیا آیت نمبر سکسٹی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بخاری شریف میں لکھائی کہ یاد رہیں کہ اہم اہلِ بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار رسول خدا کا انکار ہے کیونکہ ان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت میں خدا امام مقرر فرمایا ہے اور صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بارہ امام ہوں گے جو سب کے سب قرآش سے ہوں گے آیت نمبر سکسٹی ون وَيُنَجِّ اللَّذِي وَيُنَجِّ اللَّهُ لَذِي نَطَقُوا بِمَفَادَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ مُسُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ترجمہ اس کے پر صلی اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں سے بسنے والے متقین تھے انہیں کامیابی کے ساتھ نجات دے گا نہ تو انہیں کوئی نقصان ہی پہنچے گا اور نہ وہ غمجین ہوں گے آیت نمبر سکسٹی سکس اللہ خالق کل شایم وَهُوَ عَلَا کل شایم وَكِمْ ترجمہ اللہ ہی ہر چیز کا پتہ کرنے والا بھی ہے اور ہر چیز کی خبرگیری کرنے والا محافظ بھی یعنی تمام جیزوں کا باپنے رکھنے والا اور پالنے والا بھی ہے تفسیر برحان میں برمت ابن باپ روائے قمی حضرت امام علی غزہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے غلام نے آپ علیہ السلام سے تفریض کے معنی پوچھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا معاملہ تفریض وہ سپرد فرمایا اور لوگوں کا خطاب فرمایا کہ ماں عطاکم رسول فاقضو ہو وما نہاکم عنہ فانترو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو دیں پس ان سے وہ لے لو اور جسے وہ تم کو روک دیں اسے روک جاؤ لیکن خلق و رسک کا معاملہ تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تفریض نہیں فرمایا بلکہ خدا خود فرماتا ہے اللہ خالق وکلی شیع یعنی اللہ خود ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یہ تفسیر برہان نے بھی لکھا ہے اور تفسیر انوار النجف نے بھی لکھا ہے ایتنبر سکسی تھی اس رکو کیا خیائت ہے لہو مقالد السماء راحت والعرض والذین کفروا بی آیات اللہ اللہ اکہم رو خاسرون تجمع آسمان و زمین کے خزانوں کی جابیاں اسی کے پاس ہیں اب جو لوگ ان باتوں کے انکار کرتے ہیں وہی مقصان اٹھانے والے ہیں یہاں چابیوں سے مراد کیا ہے اس کی بڑی تفصیل ہے آج اس کو تفسیر میں دیکھا جا سکتا ہے ہم خداوند عالم کی باغعہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کا شوق قیدہ ہو ہم اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ بات قرآن کو سمجھنے کے لئے ضرور نکالیں اور تفسیر کا مطالعہ کریں خدا امام زمانہ زہر میں تعدیر فرماد ہے اور ان کے آبانوں سر میں ہمیں شامل انہوں کی طافق حصل کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلہ اللہ علیہ محمد وعلیہ تیرین الطاہرین الماسومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ